سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں احسان اور آج ہم کرنے والے کافی ایک امپورٹن سا ٹاپک ہے جس کا نام ہے ٹرپینز کیا نام ہے ہمارے پاس ہے ٹرپینز اب یہ ٹرپینز کیا بلا ہے کیا چیزیں ہیں کہاں کا یوز ہوتے ہیں کیا مطلب لپیٹز میں ان کا کیوں نام آیا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں سو سب سے پہلے سمجھیں کہ ٹرپینز ہیں کیا کیا ہے ہمارے پاس ہے ٹرپینز ہیں کیا تو اگر ہم ٹرپینز کی بات کرتے ہیں تو ٹرپینز ایک ہی طرح کے ملیکیول سے مل کر بنے ہیں مطلب اگر ان کا بلڈنگ بلوک ہم دیکھیں کیا دیکھیں بلڈنگ بلوک ہے کس چیز سے یہ مل کر بنے ہیں تو وہ ایک ہی یونٹ سامنے آ جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آئیسوپرین یونٹ کیا آتا ہے آئیسوپرین یونٹ اب یہ آئیسوپرین یونٹ مختلف کمبینیشن میں آپس میں ملے گا اور مختلف آپ کو جو نہ ٹرپینز وہ ملیں گے اب what are terpenes so terpenes are basically hydrocarbons اور وہ بھی کون سے unsaturated کیا ہے ہمارے پاس یہ terpenes کی بتا رہا ہوں terpenes ہمارے پاس unsaturated اور کیا ہے hydrocarbons ہے وہ بھی volatile وہ بھی کیا ہے volatile hydrocarbons ہیں so what are terpenes terpenes are unsaturated volatile hydrocarbons ہیں جن کا building block کیا ہے آئیسوپرین یونٹ مطلب آئیسوپرین یونٹ سے ملتے ہیں اور کئی طرح کیا ہمارے پاس terpenes جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ what is آئیسوپرین یونٹ so آئیسوپرین یونٹ کو اگر ہم اس کا iupic name سے جو نہ structure ڈرہ کرنا easy ہو جاتا ہے تو آئیسوپرین یونٹ کا جو iupic name ہے وہ کیا ہے 2-methyl کیا ہمارے پاس ہے 2-methyl اور 1-3 butadiene اس کا iupic name کیا ہے 2-methyl 1-3 butadiene تو یہاں سے دیکھو structure easy ہو جاتا ہے buta ہے مطلب 4-carbon والا ہے ڈائین ہے مطلب اس میں 2 double bond ہے اور اس کے carbon number 2 پہ methyl group بھی لگا ہوئے تو پہلے ہم buta بنا لیتے ہیں یہاں پہ 4-carbon ڈرا کر لو 1-2-3 اور یہ ہو گیا 4 4-carbon والا ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے پہ ڈائین ہے ڈائین کا مطلب کیا دو ڈبل بانڈ دو ڈین ہے سو پہلا اس کو میں پہلا consider کر لیتا ہوں یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا تو پہلے اور تیسرے پہ دو ڈبل بانڈ ہے یہ پہلا یہ تیسرا اس پہ ڈبل بانڈ ہو گئے اس کے بعد 2 پہ ہمارے پاس methyl ہے تو یہ carbon number 2 ہے اس پہ ہے ہمارے پاس methyl یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس ہوا ایک آئی سوپرین یونٹ valency hydrogen سے fill up کر لیتے ہیں تو دیکھو اس carbon نے دو بانڈ بنائے ہوئے دو ہائیڈروجن کے ساتھ بنا لے گا اس carbon نے چاروں بانڈ بنائے ہوئے اس carbon نے تین بانڈ بنائے ہوئے ایک ہائیڈروجن کے ساتھ بنا لے گا اور اس carbon نے پھر سے دو ہائیڈروجن کے ساتھ بنا لینے تو یہ ہمارے پاس ایک proper آئی سوپرین یونٹ ہے اگر اس آئیسوپرین یونٹ میں ہم دیکھیں تو کاربن کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے پاس کاربن ہو گئے اور ہائیڈروجن کتنے ہیں تین دو پانچ ایک چھے اور دو آٹ آٹ ہمارے پاس کیا ہوئے ہائیڈروجن ہوئے تو اس کا سٹرکچر ملیکیولر جو فرمولا ہے آئیسوپرین یونٹ کا وہ کیا ہے ہمارے پاس سی فائیور ایچ ایٹ ملیکیولر فرمولا کیا ہے ہمارے پاس سی فائیور H8 یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک آئیسوپرین یونٹ یہی آئیسوپرین یونٹ دیفرنٹ کمبینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور دیفرنٹ ٹائپس کے آپ لوگوں کو ترپینز دیکھنے کو ملے گے اب ترپینز دیکھو ذہن میں آ رہا ہوگی ترپینز کیا بلائیں تو اس میں تھوڑا سم اگزامپل سے ایزی کر کے بتا دیتا ہوں بہت سارے آپ کے جو وائٹمنز ہیں جو وائٹمنز ہیں جیسے ایک وائٹمن اے ہو گیا ہمارے پاس وائٹمن بی تھری ہو گیا اس کے بعد وائٹمن کے ہو گیا تو وہ سارے آپ لوگوں کے کیا ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے ترپینز میں آتے ہیں اس کے علاوہ کلورو فیل دیکھا ہوگا کلورو فیل مطلب آگے نہیں تو چپٹر فور میں پڑھ لوگ سٹرکچر آف کلورو فیل تو کلورو فیل میں جو ٹیل ہے فائٹول کی وہ فائٹول بیسیکلی کیا ہے وہ ایک ترپین ہے کسی طریقے سے ایک اور ہے منتھول وہ ہمارے پاس ترپین ہوتا ہے یہ اور کیا ہو سکتا ہے کیروٹین جو ہے اب یہ ایک سیکسری پیگمنٹ ہے اس میں بائن اور جیٹے ہیں انسان اس کو تفصیل سے پڑھ لوگے تو وہ جو کیروٹین ہے وہ بھی ہمارے پاس ترپین ہے even سب سے ایک ایمپورٹن ایگزامپل اس کے نیچرل ربڑ جو ہے جو لیٹیکس ربڑ ہوگے جس کے تم لوگ گلوز پہنتے ہو تو وہ جو ربڑ ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ترپین ہے وہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ترپین اور یاد رکھنا ترپین کا میکسیمم جو مطلب سب زیادہ بڑا سورس ہے وہ پلانٹس ہے کیا ہے ہمارے پاس ہے پلانٹس تو پلانٹس ہمارے پاس ترپینز آ رہے ہوتے ہیں ایجامپل میں بہت سارمد ہے وائٹیمنز اے ہو گیا ڈی کے ہو گیا ہمارے پاس نیچرل ربڑ ہو گیا ہمارے پاس منتھول ہے کیروٹین ہے فائٹول ٹیل ہے یہ سارے مر پاس کیا ہے ترپینز اور یہ جتنے بھی ترپینز ہیں ان کا بیلڈنگ بلوگ یہ آئیسوپرین یونٹ ہے یہ کیا ہمارے پاس ہے آئیسوپرین یونٹ اور اب آئیسوپرین یونٹ میں کیا ہے ہمارے پاس ٹوٹل کاربن کتنے ہوتے ہیں آئیسوپرین یونٹ میں پانچ کاربن ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن کتنے ہوتے ہیں آٹ ہوتے ہیں اور ڈبل بانڈ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں یہ ایک آئیسوپرین یونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آئیسوپرین یونٹ میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہوگی تھوڑی اسی مطلب اس کی ایکسٹرا چیزیں ہیں اب تھوڑا سام آگے اس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ آگے کیا ہوتا ہے اب یہ جو آئیسوپرین یونٹ ہے کیا ہے مارے پاس یہ جو آئیسوپرین یونٹ ہے اس کے لئے ایک رول ہے کہ دو آئیسوپرین یونٹ ملیں گے تو کیسے ملیں گے ٹھیک ہے ان کے لئے ایک رول ہے جس کو بولتے ہیں آئیسوپرین رول کیا رول ہے آئیسوپرین رول اب یہ آئیسوپرین رول کیا کہتا ہے اب یہ دیکھو آئیسوپرین جو رول ہے وہ ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اگر آئیسوپرین یونٹ ہے بل فرض یہ سی ڈبل بانڈ سی یہ پھر سے سی پھر یہ سی پھر ڈبل بانڈ سی اب یہ کیا ہو گیا کہ آئیسوپرین یونٹ ہو گیا نا جس میں یہ سی ایچ تھری ہے اور یہ ہمارے پاس سی ون ہے سی ٹو ہے سی تھری ہے سی فور ہے اب یہ جو آئیسوپرین یونٹ ہے اس میں وہ والا ہیڈ جس کے قریب برانچ ہوتی ہے اب یہ برانچ ہے نا سی ایس تری کے کاربن نمبر ٹو پہ برانچ ہے تو وہ والا ہیڈ پہ جو پہلا کاربن ہوگا یہ والا جو سی ون ہے اس کو بولیں گے ہیڈ اس کو کیا بولیں گے ہیڈ بولیں گے اور دوسرے کاربن کو جو کاربن نمبر فور ہے وہ ہمارے پاس ٹیل ہے وہ کیا ہمارے پاس ہے ٹیل سو اکارڈنگ ٹو آئیسوپرین رول کہ جب دو آئیسوپرین یونٹ آپس میں جڑتے ہیں تو ایک ہمارے پاس جو آئیسوپرین یونٹ ہوگا اس کا ہیڈ دوسرے کے ٹیل سے جڑے گا کس رول سے جڑے گا ہیڈ ٹو ٹیل رول ہیڈ ٹو ٹیل رول کیا ہے ہیڈ اور ٹیل میں نے بتا دیئے کہ ہیڈ ہمارے پاس یہ ہوگا وہ کاربن جو کہ برانچ کے قریب ہے اور وہ ہمارے پاس سی ون یہ والا تو یہ ہیڈ ہے دوسرا اس کا دوسرے آئیسوپرین کے ٹیل سے جڑے گا مطلب یہ آئیسوپرین اگر ہے تو اس کا ہیڈ دوسرے آئیسوپرین کے ٹیل سے جڑے گا اسی طرح اس کی جو ٹیل ہے وہ دوسرے آئیسوپرین کے ہیڈ سے جڑے گی جیسے یہ ہمارے پاس ٹیل ہے اور یہ ہمارے پاس ایک اور کیا ہے آئیسوپرین یونٹ ہے سی ایچ تری اس کے بعد سی اور پھر دبل بانٹ سی سی ایچ ٹو اب یہ بھی ہمارے پاس کاربن نبر ون ہے دوسرا ایسوپرین کا ہیڈ ہے اور یہ ٹیل ہے تو یہ دونوں آپس میں جڑیں گے اور بار ٹلینکیج بنے گی اور اس والے لینکیج کو بولتے ہیں ون فور Лینکیج اس کو کیا بولتے ہیں ون فور لینکیج تو ایسے آئس ایسوپرینز ایسے ترپینز جو کہ ون فور لینکیج کو فالو کریں گے اس کو بولیں گے ریگولر ٹرپینز اس کو کیا بولیں گے رول کو فالو کریں آئیسوپرین رول کو فارو کریں آئیسوپرین رول کیا کہتا ہے کہ جب دو آئیسوپرین یونٹس ہوں گے تو وہ ون فور لینکیج کی ذریعہ آپس میں جڑیں گے یعنی ایک کا ہیٹ دوسری کی ٹیل سے جڑے گا تو وہ ہمارے پاس آئیسوپرین رول ہے اب ایسے ٹرپین جو کہ آئیسوپرین رول کو فالو کرتے ہیں وہ ریگولر ٹرپینز ہوتے ہیں اور ایسے ٹرپین جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے اس کو بولتے ہیں irregular terpenes کون سے irregular terpenes مطلب کہ وہ one four linkage نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ four اور four آپس میں جڑ جائے کیا ہو جائے four اور four مطلب ایک کا ہمارے پاس four اور دوسرے کا یہ جو four ہے یہ دونوں آپس میں linkage ہو جائے تو اس کو four four linkage بولتے ہیں یا پھر one one linkage بھی ہو سکتی ہے کہ one اس کے one سے جڑ جائے اس طرح بھی possible ہے تو وہ ہمارے پاس irregular terpenes ہے جس میں اگر four four کی بات کریں تو جو بیٹا کیروٹین ہے اس کے example ہے کہ بیٹا کیروٹین میں ہمارے پاس آئیسوپرین رول فالو نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ four four linkage ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس آئیسوپرین رول آئیسوپرین رول کے مطابق کیا ہے کہ ایک آئیسوپرین کا جو ہیڈ ہے اب ہیڈ کیا ہے برانچ کے قریب والا جو کاربن ہے کہ ایک آئیسوپرین کا ہیڈ دوسرا آئیسوپرین یونٹ کے ٹیل سے جڑتا ہے اور اس رول کو بولتے ہیں آئیسوپرین رول تو جو آئیسوپرین اس کو فالو کرتے ہیں وہ ریگولر ٹرپینز ہے جو فالو نہیں کرتے وہ irregular ٹرپینز ہے یہ بات بھی ہو گئی چلو تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں